ہیڈ ڈیار زبردست اگر یہ چل جائے نا آج فائنل میں تو KKR کو مسئیبت پڑ جائے نہیں ہے بھائی آئی تنک ہیڈ جا رہا ہے چھے شکوں کے لیے بھائی آج بہت بڑا کام ہونے والے یہاں پہ شاٹ یہ چھے ہے نماز شائیوں کے بیچ میں پھینک دیئے در شکوں کے بیچ میں کیا بات ہے کیا بیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ جی تو بوئیز وی آر بیک ویڈ ایوٹفل اور بگ فائنل اوف آئی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی لیگ جو کہتے ہیں بھائی اور آج میچ ہے کولکاتا نائٹ ریڈرز ورز سن رائزرز ہیدر آباد سیون اوورز کا ایک تھرلنگ قسم کا ہارڈسٹ ڈیفکلٹی میں مار دھاڑ والا میچ کلنے لگے ہیں لائن اپس بڑی زبردست قسم کی رکھی ہیں پچ بھائی ایڈن گارڈنز کولکاتا کی زبردست ہے فور رنز فل آف رنز ہے گین بلے پہ بہت اچھا آنے والے ہیں ہم پہ چندائی کیونکہ لائسنس نہیں تھا اس لئے میں نے سوچا بھائی ہم جائیں گے لائسنس سٹیڈیم اور وٹ بیٹر دن ایڈن گارڈنز سکہ اچھالا ہے ہمارے گفتان نے آپ کا بھائی بائیدہ ہوئے کھیل رہا ہے بھائی کولکتا کی طرح سے شاہ رکھان ہمارا فیورٹ سوپر سٹار اپ انڈیا کا اس لئے ہم کوشش کریں گے آج KKR کو ٹائٹل جتما ہے یہاں پہ سن رائزرز نے ٹاؤس جیتا ہے اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں they have chosen to bat first in this big final Aussie mindset کے پہلے runs on the board put the opposition under pressure وہی چیز کی ہیں ہاں پہ Pat Cummins نے لیکن بھائی یہاں پہ چیزنگ بھی ہوگی happy hunting ground ہے چھوٹی boundaries ہیں چلو جی فرسٹ بال آف دے میچ ہے ہماری طرح سے کر رہے ہیں بھائی زبردست ہمارے بالر فاسٹ پریمیم فاسٹ بولر Mitchell Stark has a new ball here we go to Travis Head it's a repeat of a qualifier آج بھی وہی سینو گوڈ ڈیلیوری پہلی گین پہ سنگل آئی ہے وہ اچھا ابھیشک شرمہ اپنر تھا یار on strike تھا اب آیا ہے بھائی head top آئے ہیں اور آتے ہی head نے covers کی طرف کھیلی ہے point کی طرف ایک رن کے لیے بھائی crowd جلدی جلدی ground fill کر دو یار دیر نہ کرنا چھوٹا سا گیم ہے انٹرٹیننگ ہونے والا ہے miss نہ کرنا کچھ بھی تم لوگ چلو Mitchell Stark once again ball اچھی ہے شوٹ اس سے بھی ٹکڑی ہے چار رنز کے لیے کے لیے ابھیشک شرمہ نے first boundary for sunrises ڈیر آباد اور they get underway in this big final I think fielding 30 set کر لی جائے چلو جیس سٹارک is ready with the field set ہر baller یار بائدہ وے ایک آور کرے گا تو سٹارک پاس صرف ایک چینس ہے آج پیٹس مماری ہے کوئی بات نہیں easy ہو جاؤ ایک آور بھی کافی ہوگا سٹارک یار ایڈن گارڈنز کول کرتا مجھے اتنا خوبصورت گراؤنڈ لگتا نا اس کیم میں اتنا بیارا اور یہ جو نیچے لوگو بنایا ہے یہ آپ کو احمد آباد میں دیکھنے کوئی نہیں ملے گا ریندرہ موزی سٹیڈیم میں اور بھی باقی سٹیڈیمز میں چیک نہیں کیا لیکن مجھے ایڈن گارڈنز بیسی بہت خوبصورت لگتا چلو جی Mitchell Stark بھائی پلے اڈا میس what a beautiful first اور ابھی پانچ کینے ہوئی ہیں still one ball to go اور Stark is going for a big قسم کا باؤنسر کرنے لگا ہوں میں اس کو ابھی ایک شرما کو بھی تک سمجھ نہیں آری میری ball کی almost got him almost got him یار Stark feeling unlucky کوئی مسئلہ نہیں ہے Stark بھائی easy ہو جاؤ بھائی دشمن تھا چمیرہ کو آج میں نے کھیلایا ہے شاروخان ہمارے اونر نے گائے کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے آج first ball پر ایس لگا through the slips is gone for four enter Russell کھڑے ہوئے تھے لیکن short third man تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کوئی بات نہیں بھائی چھوٹے format میں ایسی ہوتا ہے mark beat ہوتی رہتی یہ retention نہیں لینی بھائی baller آپ نے لیکن اتنی بھی نہ ہو نا mark beat کہ مسئلہ ہو جائے ٹیم کے لیے چھے runs کے لیے کھلی Travis head نے اس طفح head کو پتا ہے کہ بھائی کون سے baller پر چارج کرنا ہے اور کتنا چارج کرنا ہے اس نے چھا لو Travis میان ball اور اچھی short mid wicket پر ایک run کے لیے یہ ہم کرنے لگے ہیں ایک slow قسم کا off cutter ہوگا یہ چیز پچھ میں carry بھی اچھا ہے یار کیا بیٹ کروایا بیٹس من کو کوئی clue نہیں تھا اس کے پاس ابھی یہ شرما on the up کھیلنا چاہ رہا تھا but بھائی ball ہلکا سا grip ہویا ہے پچھ میں اور بہت زبرس ball اس سفہ سیم لنجھ سے تیز کر دوں گا ball سیم cutter ہوگا اوے پیٹس پہ آئی but بھائی pitching down the leg ہے یہاں پہ not out ہوگا yes it's a not out no need for the review boys لڑکے تم balling بہت زبردست کر رہے ہو اس طرح بھائی باہر سے لائیں گے اندر کو leg cutter ہوگا تیز پیس کے ساتھ کھیل دیئے filter موجود ہے i think he is gone نتش رانہ او بے یار باہر کھاں چلے گے جانی چھے رنس کے لئے کھیل دی third over کنے ہمارے آئیں گے بھائی baller سے مرپس پڑے اندر رسل ہے اس کے بعد نارائن ہے اور پھر کون کون ہے بھائی air بھی balling کر لے گا ردر فورٹ بھی کر لے گا رنگو سنگھ کرے گا کے نہیں کرے گا نئی یار i don't think so لاتے ہیں بھائی اندر رسل کو آگے بھی رسل بیا آجو come on boys building تھوڑی set کی چاہے بروس ویسے تو اس مجھ میں ہے no restriction جب دو بر ستم ہوتے ہیں power play جتنے مرضی باہر لے گاؤ لیکن بھائی ہم پراپر کھیلیں گے AI کی مرضی ہے AI نے سارے بھی لگانے بھائی تو بے شک لگا لے ہمیں attention نہیں ہے اس چیز کی سالو جی looks a nice field set for the lefty Travis head بلکہ دونوں کو اسی field set سے balling کروں گا پانچ fielders بھائی رکھے ہیں جو standard ہوتا ہے کرکٹ میں پہری بال پہ what a shot بچ head زبردست اگر یہ چل گیا نا آج فائنل میں تو KKR کو مسئیبت پڑ جائیں بھائی we all know کہ اس نے کس طرح کی performance دی ہوئی ہے IPL میں world cup final کے اندر یہ ایسا میچ میں جاری اور Australians جو ہیں نا بھائی لیکن watch out for Mitchell Stark کیونکہ Stark بھی اس طرف سے بڑا زبردست قسم کا بولر ہے اوے چوکا رسل کو تو بھائی پھینٹا پڑ گیا آج سلو ڈیلیوری ہے رسل کی یہ چیز پیس ویری کرنی ہے بھائی یہ کام لازمی کرنا ہے ہم جانے لگیں ایک زب اور دس قسم کے تیز باؤنسر کے لیے نو بال تو نہیں کر دی میں نے نائی 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 بچ گئے ایک رن کے لیے تیز شاٹ تھی فیلٹر کے سیدھا ہاتھ میں چلو رسل یہ سلو ہونی چاہیے اب یہ شرما کی وکٹ بھی لینی ہے کھیل تو دی ہے فیلٹر موجود ہے اس طرح غلطی مت کرنا اور جلدی پکڑ لو پلیس وانس اگین بھائی یہ اس نے پکا کیا ہوئے فیصلہ کہ میں نے باہر نکلنے نکلنے ہر بال پر یہ ہر کیچ پکڑ کے باہر ہو جاتا بال is gone that is plumb بیار ہائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے بٹ نہیں ہوا ہائٹ کا ایشو بھی اپنی طرح سے میں نے آؤٹ سوئنگر کیا تھا لیکن سوئنگ ہوئی نہیں ہے کیونکہ اینگل مشکل تھا کافی وائٹ آف تکریز آ رہا تھا بگر ہمیں یہاں وکٹ مل گیا جو ایمپورٹنٹ چیز ہمارے لیے چلو جی وہ ریویو لے لیے اس نے بنتا بھی تھا کیونکہ مجھے خود تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ شاید مس ہو جائے اس ٹرمز کو ہائٹ تھی بول وے پیس بھی تھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اوہے اوہے اس کوئنگ اوہر دا ٹاپ یار امپائر سکال آگی اوہ بھائی جس پائے میرے میٹر سیار اوہے ہوئے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ چلا گیا ہے انلگی پور ابھی شیخ شرما بٹی اسٹو گو یار اب آتے ہیں جی سنیل نارائن کے ساتھ بھائی میانک اگر وال آگیا ہے میڈل میں سنیل نارائن اسٹو بول بیلڈنگ مجھے اچھی لگ رہی ہے نوٹ لکنگ بیڈ تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں بولنگ کیونکہ ایک ایکسٹر گور پہ بھی ہے میرے دوسرے کے لیے باہر ٹھیک ٹھیک اور لیکس سائٹ بھی پیک ہے صرف ایک لانگ آن کا مسئلہ ہے بٹ خیر جانے تو اتنا چلتا ہے پھر یار بٹ آئی تھنگ آئی تھنگ کہ مجھے لانگ آف اوپر لاکے لانگ آن باہر کرنا چاہیے یہ چیز بھائی سپینر کے لیے آئی تھنگ یہ زیادہ سوٹیبل فیلڈنگ ہے بالنگ بوئی گوڈ بول ایک رنگ کے لیے اوے پکڑ پکڑ جانی دبل نہ کروا دیں یار دبل کروا دے گا یہ تھنگیو سو مچ بھائی ہیڈ ہیڈ نے کہا میں سٹرائک لوں گا میں نے سنگل نہیں کرنا ہے یہ ٹریویس ہیڈ کو ذرا آ کے نا نرائن کی ایک مسٹری بول کرتے ہیں یہ بلی ہوئے 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 کھیل گیا بھائی ایک رنگ کے لیے چلو نرائن میہ بال اچھی ہے ای ٹنگ اس گون اتنا جلدی سے ہوئے سمجھ ہی نہیں ہے چھٹھا پا لگ گیا تھا نیچے یار جتنی جلدی کیپ نے پکڑا سپر ہیرو لگا یہ تو مجھے شاوٹ برو وات آ شاوٹ یا بھے اگر وال کی چلو سنرائزر سہیدر آباد فلائٹڈ ڈیلیوری اپ نرائن قدموں کا یوز فیلٹر موجود بٹ کلیئر کر دیا آلماس چھ ہونے والا تھا چار انز کے لیے اب لائے جائے بھائی شرفین روڈر پورٹ کو آج ہو روڈر پورٹ چار آورس کا کھیل ہو چکا ہے سٹارٹ کریں گے ہم ویڈ باؤنسر سے باہر ہوگا تھوڑا سا ویڈ نہ دے دینا باہر پلیس یار ویڈ بنتی تو نہیں ہے بسا سیجیس تھی ابھی دے دی اس نے سلو بال اوہی کچھوڑ اوہی کچھوڑ اوہی کچھوڑ گوڑ دلیوری ہیڈ کے پلی ہی نہیں پڑی چلو چلو ٹرے بیس ہے ٹائم ٹگو ہوم ٹائم ٹگو ہوم اوہ اس نے کہا بھائی ٹائم فورا سیکس بیگ سیکس سیدھے جنگلے بے جاگے لگی ہے جو جالا سا جال بناوے باہر ہم سے آؤٹ ہی تک ایک ہوئا ہے اور پڑا پری ہند دیا ہم نے سنریزر کو ہوئے ہوئے یہ تو ٹارگٹ بہت بڑا ہو رہا کے کیار کی پہنچ سے باہر نکل جانا ہے میچے والا کپتان کو سمجھانا پڑ گیا کے کیار کی کر رہے ہیں تو وال ہے ایج لگا شکر گروپ چلو جی کیا کر رہے ہیں بھئی پکڑو سٹارک نہیں آیا کیا کر رہے ہیں سٹارک تھا یا کوئی اور تھا یہ بھئی سکور بہت بڑا لگ گیا ہے لو جی ابھی بھی دو اور پڑے ہوئے ہیں اور کس سے کروائیں گے ہم ہمیں یہی سمجھ نہیں آرہا ونگتش یہ سے کرواتے ہیں والاور بھائی چلا رائٹ میڈیم کرے تھا سلو گنڈی گنڈی بولنگ کرنی ہے تو نے لو جی پرسٹ بول ہے بھائی پھل مریل لیکن اتنا بڑا چکہ ٹریویس ایڈ نے سترہ بولو پہ آئی پیل فائنل میں سو جڑ دی ہے یہاں پہ وہ ٹین اننگز بھائی ہیڈ کیا پلے رہے ہیں بگ میچ پرفارمر ہے کیا اننگز خیال ہے یہ بندہ اوہ بھائی ہی اس نوٹ پیکنگ آؤٹ یار ہی اس ٹائکنگ آن آور بولرز یار بھائی چھے پہنک رہے ہیں تو کے کے آرین ڈیپ ڈیپ ٹربل یار سلو بول ہوگی بٹ اس کو کون رکھے گا جو چھکوں میں چھکے شروع کیے ہیں اس نے ٹرین اپنی آج تو بہت دھلائی ہوگی ہے بھائی ہماری چلو جی اوہ ہو 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 بھائی ہیڈ شو چل رہا ہے یہاں پہ تو میچ اپنی ریچ سے باہر نکل رہا ہے سازدہ ٹریویس ہیڈ نے پورا میچ بدل کے رکھ دی ہے صرف بیس والس پہ بہتر اور چار شکے آ چکے ہیں اب تک کین یو بلیو اٹ دیکھ میکس اٹ فائیو انا روڈ پانچ پہ پانچ آئی تینک ہیڈ جا رہا ہے چھے شکوں کے لیے بھائی آج بہت بڑا کام ہونے والے یہاں پہ ہے کام فل خراب ہوگی کے کیار کے لیے لاش پول ہے بچ جانا چھے شکے کھا گیا بہت بستی ہوگی چھے شکے آئی پیل فائنل کھیل دی ہیں ٹریویس ہیڈ نے اور اسے ہم بتا دیئے کہ مجھ سے بڑا بیٹ یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس گراؤنڈ کے اندر آج آلموسٹ سو ہونے والے ایٹی فور پہ بائیس والس پہ اس طرح کی تباہی اننگز تو کبھی کس نے سوچی نہیں ہوگی جو آج نے کر دیا ہمارے سکتہ نیتش رانہ کو لاسٹ آور دینے کے لیے بلائے ہیں ایک سو گیارہ پر ایک ہے اس وقت سنرائزہ سندر آباد چلوے رانہ جی آپ پریشر نہ لینا آپ پریشر نہ لینا دونوں اینڈ سے دھولائی پڑھ رہی ہے اس وقت چھوٹی باؤنڈریز پہ چھکے ہی چھکے پڑھ رہے ہیں آج یہاں پہ ہمیں ایچ فائنلی فائنلی کچھ ملا ہمیں یہاں پہ آؤٹ ہوا ایک وکٹ لے لی ہم نے نترش رانہ نے شکار کیا ہے بھائی یہاں پہ چل بیٹا نکلیا آنسا انٹینشن اچھی تو اس کی قدموں کو یوز کیا لیکن تھوڑی سی بال گرپ ہو گئی اس سے سہی تھے لگنی سکی بہتر ہے کہ سٹرائک نہیں ملی اس کو ہیڈ کو لیکن یہ آگے اتنا بڑا چھوڑا آگے بھائی لیکن ہیڈ سے بچے میں یہ بڑی بات اپنی بول اینڈز گون دو پہ دو دو پہ دو کمبیک ہو رہا ہے بھائی ککی آر کا چھے چکے کھائیں تو ہیڈرک کرنی چاہیے اب تو ہمیں شبہ بوئی بہت آلا یار پارٹ ٹائم بولر ہمارے لے گئے وکٹ بھائی بی بی یو نیٹی گو یار ایڈن مارکرم اس گون ہینڈرک کلاس آنا ہے ایک ساؤت آفریکان پالورڈ بھائی آنے در ساؤت آفریکان لاسٹ بول نہیں ہے ابھی تو پڑھیں ہیں لیکن ہیڈرک بول آئی ہے کچھے 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 کھائیں ہمیں ہیڈرک کی ضرورت ہی نہیں آنے کی سامنے کلاس سن نے وہ کام کر دیا ہے چھوڑ کوئی نہیں کر رہا بھی ریورس پہ چھکا چھوکا لاز پال آف دائننگ سے موہ میں دے دی ہے پھر گلتی تو نہیں کر دیا آیا سپائی کر دی ہے گلتی اوہور لانگ آپ کھا لیا ہے چھکا ایک سو تیتیس کیا ہے ککر نے انجسٹ سوری ایک سو تیتیس کیا ہے سن رائز اور سیدر آباد نے انجسٹ سیون اوورز یہ تو بہت 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 بڑا ٹارگٹ لگا دیا آج پتہ نہیں یہ کیسے چیز ہوگا آئی ڈانٹ نو یار بٹ وٹاہ نے انینکس بائی ہیڈ کیا فینش کیا ہے کلاس سن نے تین پہ سولہ ہیڈ نے بائیس پر ایٹی پور بریلینٹ نوک یار چلو جی میس ایپ ٹوٹل کو چیز کرنے کے لیے اپنرز ہمارے آگئے ہیں رحمان اللہ گرباز ہے ساتھ میں کون ہے بھئی ایئر ہے ساتھ میں بھوپنشف اور کمار کے پاس نیا بال ہے ونکتش ایئر اینڈ رحمان اللہ گرباز آن سٹرائک ہیں ایک سو چونتیس کا حدف ہے فورٹی ٹو بالز ہیں پہلی کین دے سٹارٹ کرنا ہوگا اگر کچھ کرنا ہے وائٹ دینی پڑی گی امپائر کو یہاں پہ اب اس نے نہیں دی اپنے گراؤنڈ بھی امپائر ہمارے بک چکے ہیں یہ چیک کرو کہاں ہمارے ہی کچھ سمجھ نہیں آرہی آج بورے طریقے سے ہار جانا ہم نے مجھے لگ رہا ایسی گی تیسی چھے رن سے سٹارٹ کیا ہم نے بھی اپنا کھاتا آن دا پھول لگیا آئیس بیبی آن دا پھول جوٹ شاٹ بھائی گرباز کم آن گرباز آئو جسٹ مسٹڈ یار کافی گیٹ کر کے ماری تھی لیکن مس ہو گئی پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے ایک فور دی اوور دے دی امپائر نے کہا چی ون باؤنسر ہو گیا ہے ایس اوور میں کم از کم دو چھکے ہمیں اور چاہیے بھائی پھر بات بنتی ہے گرباز نوز دس گرباز نے چار رنس کے لیے کھیل دی شاٹ دوڑ سی ٹائمیاں پہ خراب ہوئی بٹ ہمیں چوکا مل گیا دیٹ اس گوٹ پوزیٹیو سٹارٹ بائے ککی آر پریشن نہیں لینا بھائی شاٹ یہ اچھے ہے فلات فلات اینڈ آوٹ آف دا پارک وڈا شاٹ بائے گرباز پانچ پہ سولہ کوٹ سٹارٹ گھووی کو اچھی پٹائی کر دیا شاٹ ہے در تھا مجھے الیویشن نہیں ملے گی کیونکہ مارکرم گھڑا ہوا ہے اور خوبصورت کیچ دیا ایڈر مارکرم نے فرسٹ وکٹ چلی گئی یہاں پہ ہماری کیکی آر ان ٹربل بال اچھا تھا الیویشن نہیں مل پائی کیونکہ اتنی ہائٹ نہیں تھی بال میں لیکن بیوٹیفل کیس تھی ہے ایڈر مارکرم نے پوشپن کون شریہس ائر کمز ہے کپتانیں آج بیٹنگ کرنے پڑے گی نٹرچن کو لے آئے ہیں وہ ساتھی چلو جی دونوں ائر کریس پر موجود ہیں نٹرچن ہے اس تا بال ہیر گوز ائر سب سے ٹاپ سٹینڈ میں گئی ای تینک یہ بال بڑا چھکا شباب بوئلز مارو ان کو ایک چالیس میٹر کا ایک خوبصورت چھکا دیا ہے بھائی ویس گوز اگین دس ٹائم اوور کورز بڑا چھے دو ان ٹو ایر ڈوئنگ جو سیم ہمارا ساتھ کیا تھا ٹریویس ہیڈ نے دو چھکے آ چکے ہیں میں وہ ہی چاہوں گا چھے چھکے میں بھی ماروں یار حساب برابر کرنے بھائی گوز اگین گوز اوور سائٹ سکرین فور ایک سیکس تین پہ تین کیا سٹارٹ ہوئے بھائی ایر نے کائے فکر نہ کرو میں موجود ہوں یہاں پہ لیکن فکر پڑ گی یہاں پہ پیٹ کمنز کو ایک سو چودہ میٹر کا چھکا کم آن ایر یو آپ تو دو ایٹ یو آپ تو پلے آٹ اوپ یور سکین چوکا ہو جگا ہے تینک ٹائم اچھی نہیں ہوئی دکھ ہو رہا ہے مجھے چھکا مس کر گیا ہوں کیونکہ میں نے چھے چھکے مارنے تھے کوئی بات نہیں باؤنری ملی ہے یہ بھی اچھا ہے ہمارے لیے شکر کرو کیسے ہی ہو گیا بھائی شبہ بن کی بہت عالی 1.4 38 38 that makes it 44 ایک اور بک بیک سیکس شوٹ ہے بہت عالی ہے بن کے تیش ایر نے جو آج کام کر دی ہے نا اوی نئی 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 اوی یہ کہاں جا رہی ہے بال اوی یہ کہاں اتنی موو ہو رہی تھی واپس کو یار سپن ہو گئی تھی بیٹ کمنز کو آنا پڑ گیا ہے کیونکہ مار پڑ رہی ہے چلو جی کمنز نے فیلڈنگ ساتھ ہی کھولی ہے پانچ فیلڈرز آؤٹسٹر کر لے گیا ہے وہ بھی جنٹلمن کام کی ہے سارے باہر نہیں لگایا اس نے سنے کا پانچ ہی رہیں گے باہر بھائی شوٹ ہے جسٹا سنگل ایئر نے اپنا کھاتا کھولا اور سٹرائک دی ہے ونکتیش کو چلو بھئی ایئر سکوئر آج کام کر جاؤ اپنا شوٹ لیکن پول اچھی نہیں ہوئی ایک رن کے لیے مجھے لگ رہے اس کی شاید ونکتیش ایئر کی کمزوری ہے پول شوٹ لاسٹ بال بھی لاسٹ آور میں بھی یہاں پہ چوکا ہوا تھا الیویشن نہیں ملی تھی مجھے چیک کرتے ہیں بھئی کیا سین ہے بالحال ابھی پیٹ کامنز کا مقابلہ کیا جائے آہ 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 ناٹ گوڈ ٹائم ویل ٹائم نہیں ہوئی لیکن جسٹ سنگل واپس 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 اچھ گئے ایر کمز پیٹ کامنز وانس اگین تین پہ تین ابھی تک اچھا آور کروایا اس نے اور بہت اچھا آور وکٹ پہ لے گیا بھائی اپنا پلیئر کیا مین پلیئر اپنا گیا ونکتیش کے وکٹ لے گیا ہے پیٹ کامنز is a dangerous player بال مل گئی تھی زون میں لیکن آف کٹ رہا تھا تھوڑی پیس آف تھی اور میں شوٹ میں جلدی چلا گیا ٹائم ہی نہیں ہوئے چھینہ ایلیویشن ملی آسان تھا کیچ پکڑا دیا ببنش فر کمار کو جس نے کوئی غلطی نہیں کی یہاں پہ ایر اس کون نتش رانہ کو پیچھا جائے یا رسل کو ابھی نتش رانہ کو پیچھیں گے بعد میں رسل اور رنگو سنگ پڑھیں ہمارے پاس دیکھنے ہیٹ پک چھبیس بولز پر اٹی سیون ٹارگٹ تو بہت بڑا ہے لیکن نتنگ از امباسبل کچھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹ از افنی گیم کرکٹ از افنی گیم اور پروپ کی ہے یہاں پہ آتے ساتھ ہی اتنا بڑا چھے پھینکا ہے بہت زبرز شوٹ بہت نتش رانہ گوٹ سٹارٹ برو کمنز کو ایک اور ماروں گا کیونکہ آلیڈی میرے پاس بڑی بھی ہے نیچے لیکن بولز کم ہے آئیم گوئن پورٹ اگین یار وائٹ ہونی چاہیے تھوڑا سا بیسے مہدر آئے ہوں لیکن امپائر نے وائٹ دے دی تینکیو سو مچ یار یار جو ایک اور ہمارے لگیاں آج پڑا چھے چکوں والا اس نے ہمارا میچ بہت خراب کروایا ہے لیکن بھی آر ٹرائنگ آور بیسٹ پھر وائٹ ہے پھر سے وائٹ ہے دو ہی نہ رو پیٹ کمینز فیڈنگ دا ہیٹ یہاں پہ کمینز اب آپ کو چھکک کھانا ہوگا ایک اور وائٹ کرو تاکہ اٹھارہ بنے چھکک آگے کمینز وانس اگین کمینز وانس اگین یار تین انہ رو یہاں مجھ سے بیٹ کر گیا ہم اسے شورٹ ان دگی سنگل ہی بھئی کرو آجو 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 ڈبل آجو تھینکیو تھینکیو بھائی جو بھی فیلٹر لے لے تھینکیو سو مچ آپ کا ہائی میاں مرکنڈے آگے آگے آور کرنے کے لیے رسٹ سپینر ہے اور والنگ اچھی کرتا ہے تگڑی کرتا ہے سٹرائک پہ ہے جسٹیس ایئر ایئر سٹارٹس بیگ پکڑا دیا باؤنڈری پہ یہ کیا ہوئے پکڑ لیا ہے مجھے لگا تھپا لگ گیا بٹ یار ہمارا ایئر چلا گیا کپتان ہمارا گیا سپینرز کا یہ مسئلہ گوگلی تھی پکڑ تو میں نے لی تھی لیکن مجھ سے ایلیویشن ہی زیادہ بول آگے گیا ہی نہیں کیا ون انڈڈ کیچ تھی ہے اس نے گوڈ کیچ بھائی انڈری رسل آگیا ہے آنلی دس مین کن سیف ککر ناو کیونکہ اس سے اچھا پلیئر نہیں ہے کوئی بھی اگر ہم نے میری پرانی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ککر کی طرف سے بھائی کیا اننگس کیلی تھی رسل نے اور رنکو سنگ نے بیٹن دس ٹائم سیدھا بیٹ کیے بول یار یہاں پہ یہاں پہ تف کام ہو رہا ہے میں چاہتا نہیں ہوں کہ رسل آؤٹو سپینر کے ہاتھ ہوں لیکن میرے پاس آپشنس نہیں ہیں آئی کینٹ ویڈ اینی مور رسل کین کلیر اٹ چھوٹا چھکا ہے بٹ ویویل ٹیک اٹ چھے رنس چھے رنس شبہ رسل بھائی شبہ چھے رنس پلے رسل کو بول ملگی زون میں یہ تو کولکتا سے سیدھا چھنائی کی طرف پھینک دیا رسل نے اوہ بھائی بیگ ہٹ کیا بات ہے رسل کی 2 ان 2 بھائی جب ویسٹرنین چلتے ہیں تو پھر نہیں رکتے یہ لوگ گوٹ سٹارٹ رسل شبہ بیک فوٹ سے چھے رنس 3 انہ 3 کیا بات ہے بھائی 3 ان 3 ہمارے رسل نے بھائی رسل ہی صرف بچا سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیونکہ ہی گاٹ پاور غلط کر گیا ہوں کام لکی آئے فیل سو لکی یہاں پہ کیونکہ بھائی سنگل ہوئی ہے بچت ہوئی ہے کیس نہیں ہوا کوئی مصدہ نہیں 3 اورس میں اٹھاون ہے لیکن یار سپنرز جان نہیں چھوڑے واشنگٹن سندر آگے ایک اور اچھا سپنر ہے لیکن رسل کے بلے پس سے بال نکل رہا ہے آج لیندھ پکڑڑا ہوں لائن پکڑڑا ہوں بال کی پیس پکڑڑا ہوں آئی مچھی نہیں ہوئی لیکن شاید چوکا نہیں ہوگا آئی تنک یا جس سنگل اوکے برو چلو جو گیم آئی ہے نیتش رانہ پہ نیتش رانہ یہ چار بال آپ نے میکسیم دو سے تین تو پھینکنے بھائی پریک ہوئی وائٹ تو نہیں ہوگی آئی تنک یا بھائی نوٹ آ وائٹ اندھنا پہ 51 سکور بہت پڑھا ہوا ہے سکور بہت پڑھا ہوا ہے ایسی شوٹس بہت ہی زیادہ چاہیے ہیں ہمیں چار انز کے لیے ایک اور شوٹ امید ہے کہ KKR اچھا ڈسپلے کرے گا آج شوٹ لیکن سٹریٹ ٹو دا فیلٹر یار یہ کی کی ہے بھائی کام حراب کر دیئے ہیں آبے سکور یار وکٹ دے دیئے بھائی لگ رہا تھا KKR یہاں سے میچ لے کے جا رہا ہے بٹ اچانک سے ہی نیتش رانہ آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن اب آئے ہیں رنکو سنگ آئیں گے اس کے بعد ایک اور ہیٹر ہے شرفین رادر فورڈ رنکو بہت اچھی پروفائل ہے آپ کی چکے شکے مارتے ہو کافی سنے ہیں آج ضرورت ہے KKR کو اس پاول بھی چھکا پڑنا چاہیے رنکو نے کہا ہے بھائی اتنا سنے تو سب کچھ آئیڈیل کر دوں گا میں واتر سٹرائک جائی گانٹیک سیکس جائی گانٹیک سیکس بیگ ہٹ واشنگٹن سندر کو نیو یورک پھنگ بھی بہت ہم نے بیگ ہٹ ایڈن مارک رہا ہم فنگر سپنر آگیا ہے سپنر سے نہیں جان چھوڑے آج تو رسل گوز بھے کینی کیر اٹ یسی گین پیگ شوٹ وانس اگین چھ ایک اور آیا ہے زبرداز آٹھ والس پہ بتیس رسل اس پلائنگ بیوٹیفل لوگ فور کے کے آر 99 ہو چکا اس وقت کول کا تھا اتنا لیٹ کھیلا ہوں لیکن پھر بھی اس نے کہا ارلی بہت زیادہ پلائٹ دی ہوئی تھی یہاں پہ میں ویسے چار رہا تھا بیک پوٹ سے مارنا لیکن کوئی بات نہیں ایچ لگا بگ بگٹ چلی گئی انڈری رسل یہاں پہ آؤٹ ہو گئے ہیں بھائی بگ بلو فور کے کے آر کین رنکو فینش دس ناؤ نو بڑی نوز کیا بنے گا اب کچھ نہیں پاتا اچھی اننگز تھی یار لیکن ابھی بہت سا ور باقی ہے شرپین ناؤدر پورڈ آگیا ہے نو بول سے پینٹس ہے کینوی فینش اٹ کرنا تو چاہیے ہمیں کرنا تو چاہیے چھے رنس کے لیے گوڈ سٹارٹ آ رہے ہیں اچھا کے مار رہے ہیں بھائی سارے ہی چھوٹی باؤنڈریز میں یہی پائدہ ہے کے رنس بہت بنتے ہیں مشکل وال تھی اوپر چڑ گئی ہے چھے رنس کے لیے باؤنڈریز سے باہر جسٹ کلیر دل لونگ آف فیلڈر پائی پاور تو ہے ویسٹ انڈیس کے لڑکوں میں لازٹ پول میں چھکا مارنا ہی ہوگا پورا بلہ کھماتے پہ جانی دس ٹائم گوئنگ بگ اگین 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 چھے رنس کے لیے حوصلہ رکھو میچ سٹیل آن ابھی سی اے کے بلے سے شرفین ریدر فوڈ ٹھوک رہے ہیں یہاں پیٹن گارڈنز میں کیا 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 کی ہوپس ابھی بھی آلائیو ہیں بھائی لیکن پیٹ کامنز اس انڈر پریشر ناؤ لاسٹ اوور شہباز احمد کر رہا ہے فنگر سپینر ای تنگ یا پتہ نہیں کیا ہے لیکن آج سپینرز ہی کھیلنے کو مل رہے ہیں اور پکڑا دی فیلٹر تیز آ رہا ہے سنگل ملی ویسے سپینرز مجھ سے مشکل سے کھیلے جاتے ہیں لیکن آج شاٹس لگ رہی ہیں میریکل ہو رہا ہے ابھی بھی پانچ پہ سولا چاہیے ہمیں پہلا بول تو چیک کروا گیا یاری بچ کیا ہے ریدر فوڈ آن سٹرائک ہے بھائی چلو ریدر گو بیگ یار گو بیگ ریزر فل ٹاس ملی کوئی گلتی نہیں کی کنیکشن بہت پیارا تھا چھے رنز دس گیم از آن یار فل ٹائم آپن ہے لاسٹ آور میں گیم آگئی ہے چار پہ دس آ چکا ہے ایک سینتیس میٹر کا بہت بڑا چھے دیا ہے یہاں پہ چار پہ دس کیا بنے گا گوئنگ آور لاغ آن مڈ ویگٹ لاغ آن کے پیچ میں سے نماز شاہیوں کے پیچ میں پھینک دی ہے درشکوں کے پیچ میں کیا بات ہے کیا بیٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں بننے والا آج ہار چاہیں گے میچ لیکن بھائی لڑکوں نے جو فائٹ کی ہے کہاں تک لے آئے ہیں اس بالوے بگ جاتا ہوں once again finish it off in style ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں رہدر فورد ونس ڈا آئی پیل فور کے کے آر can you believe it ابھی دو بالس پڑے ہوئے تھے اور we have won we have chased this down یار اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کیا جانے بگ ہٹنگ بہت چھکوں سے بھرپور میچ تھا یہاں بھئے پانچ وکٹ سے KKR نے اپنے نام کی ہے بھئی ایک پروفی کیا ایننگس کے لیے ریدر فورد نے اینڈری رسل نے ایئر نے رنکو سنگھ نے بھی ٹائم لی چھکے مارے ہیں نیتش رانہ نے بھی تھوڑا سا کانٹریبوٹ کیا سب لڑکوں نے کلیکٹیو افرٹ کی دی یہ چکر میچ سمری ہے آپ کی ویڈیو اچھے لگی پلیز لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ باکس پر اپنے ویلیوبل فیڈبیک لازمی شیئر کرنا میرے ساتھ ملتے ہیں نیکس روڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لگنا ٹیک کیر اللہ حافظ اور گوڈ بائی